اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں گے آج میں آپ کو اپنے ساتھ ایک بہت خوبصورت جگہ پہ لے کے جا رہی ہوں اس کے لئے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت ہونے والی ہے یہ سامنے آپ کو ایک ٹارچ نظر آ رہا ہے یہ ٹارچ جب قطر میں 2006 میں ایشین گیمز ہوئے تھے تو تب اس کی اناغرل سیرمنی کے لئے اس ٹارچ کو لٹ اپ کیا تھا وہ بہت پیاری سیرمنی تھی اس میں ایک ہارس کے اوپر چڑھ کے ایک ینگ لڑکے نے اوپر جا کے تو اس ٹارچ کو لٹ اپ کیا تھا آپ لوگ گوگل میں سرچ کر کے وہ سیرمنی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت خوبصورت سیرمنی تھی اس ٹارچ کے ساتھ ہی ایک شاپنگ مال ہے آج ہم وہاں جا رہے ہیں یہ ٹارچ کی جو لائٹس ہیں یہ جب بھی کوئی اوکیشن ہوتا ہے تو اس کے مطابق ان لائٹس کو لٹ اپ کیا جاتا ہے ابھی بھی جیسے آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لکھا وہاں آ رہا ہے سٹے ہوم فر قطر آج کل کی سیچویشن کے مطابق انہوں نے لائٹس کو جو ہے وہ لٹ اپ کیا رہا ہے یہ ابھی دیکھیں لکھاوارا ہے سٹے ہوم فر قطر یہ بھی ایک مال ہے اس میں ہم پھر کسی دن انشاءاللہ چلیں گے میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی اس مال کی بہت سی انٹرنسز ہیں ہم موسٹلی اس کی اس سائیڈ والی انٹرنس سے ہی انٹر ہوتے ہیں یہ جو ٹارچ والی سائیڈ میں ہے اس میں کیر فور ہے اور تمام اچھی برینڈز جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اس کی یہ انٹرنس جو ہے یہ مارکس انڈ سپینسر کی طرف سے اندر جاتے ہیں ہم مارکس انڈ سپینسر میں بھی ہم پھر چکر لگا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی چیز اچھی لگے تو وہ بھی لے لیتے ہیں ابھی آپ کو تھوڑا سا میں مارکس انڈ سپینسر کا وزٹ کراؤں گی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹائٹل میں تو میں نے لکھا ہوا ہے کہ آج ہم وینس چلیں گے اکٹھے تو ابھی تھوڑی دیرہ آپ بیٹ کیجئے آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں آپ کو وینس کا وزٹ کس طرح کراؤں گی موسیقی 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 جی ابھی ہم اپنی منزل پہ پہنچنے والے ہیں یہ دیکھئے اس مال کے اندر ہم جب آتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے وینس سٹی میں آگئے ہیں اس کے درمیان میں ایک لیک ہے اوپر ایسے لکھ آتی ہے جس طرح ریل سکائے پہ کلاوڈز ہوتے ہیں اس طرح سے نیچے ساری شاپس ہیں اور جو اوپر کا حصہ ہے وہ بیلڈنگز کی لکھ دیوی ہے لیکن بیلڈنگز یعنی گھر جو ہیں وہ نہیں بنے میں ویسے لکھ بلکل اس طرح سے آتی ہے جیسے اوپر گھر ہیں اور نیچے شاپس ہیں درمیان میں لیک ہے بہت پیاری سی جھیل ہے اس کے اندر جو ہے وہ بوٹس وغیرہ بھی چلتی ہیں اور ان کے اوپر جو بریجز بھی بنے میں ہیں اور بہت ایک خوبصورت سی لکھ دیوی ہے مجھے یاد ہے میری مدر نے ہمیں وزٹ کیا تھا تو جب ہم ان کو اس مال میں لے کے گئے تو یہ اوپر اس کی سکائے والی جو لکھ ہیں اس کو دیکھ کے تو وہ کہنے لگیں کہ باہر جب ہم تھے تو تب تو کلاوڈز نہیں تھے اب ایک دم سے کلاوڈز کہاں سے آگئے ہیں تو یعنی ایک دم سے دیکھ کے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے جیسے یہ ریل ہے اب اس کے آگے آپ مال کی خوبصورتی کو اور بنانے والوں کی مہارت کو انجائے کیجئے آگے میں نہیں بولوں گی آپ میوزک کے ساتھ اس کو ہی انجائے کیجئے موسیقی 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 موسیقی